بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتمی و سرات میں ہوں اختر ابباس اور اپنے پوڈکاسٹ کے مہمان کے ساتھ حاضر یہ مہمان مقامی نہیں ہے گلوبل ہیں اور نام ان کا بہت ہی پاکیزہ تیوب نام ہے شاہینوں جیسی صفات رکھتے ہیں اور لاہور میں مانو کم از کم تین دہائیاں پہلے جو میری پہلی دوستی ہوئی وہ ان سے ہوئی میں اس وقت بہولپر میں تھا اور لاہور میں دورہ تفسیر کرنے آیا تھا گوھر رحمان صاحب زندہ تھے اور وہ منصورہ میں دورہ تفسیر کراتے تھے اور اس وقت تیوب صاحب سیولائنز کالج میں تھے اور شیخ اپر حسین کا تعلق تھا اس زمانے میں بہت کم لوگوں کے پاس موٹ سائیکل ہوتے تھے اور ان کے پاس ون ٹو فائیو ہوتا تھا دل لیول اف انرجی اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ وہ شاہینوں کی طرح جیئے اور اسی طرح موف کیا پھر بعد میں یہ پنجاب یونسٹری کے نازم بنے لاہور شہر کے نازم بنے صبح پنجاب کے نازم بنے اور جب فارغ ہوئے جمعیت سے تو اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ عرصہ اور رہتے تو جمعیت کے نازمیالہ ہوتے چونکہ غیر علاقے بنیاد پہ جو پہلی ترجیح تھی اس میں ان کا نام تھا اور پھر بعد میں جب یہ کورپریٹ میں چلے گئے تو لاہور میں انہوں نے لیڈ کیا پیپسی کو اور شروع میں کورپریٹ کو کیا اور اس کے بعد پیپسی کے جیئم بنے پھر پتنے چانک دل میں کیا سمائی کہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ جا بسے اور اب کم از کم دو دہائی تو ہوئے یعنی تیسری دہائی ہے کہ امریکہ میں ہیں اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج بھی اتنے ہی سلم ہیں اتنے ہی سمارٹ ہیں اور جو اس وقت میں ان کی خوبی تھی چیزوں کو لرن بہت کرتے تھے لوگ ان کو بعد میں ان کی بہادری ان کی انرجی ان کے عظم اور ان کے ویژن کی وجہ سے یاد کرتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی تیس برس کے بعد ملک میں جب آئے تو بھی اس سے محبت کرنے والے اتنے ہی زیادہ ہوں تیب صاحب کے لیے میں نے صرف تین سوال چونے اور پہلا سوال جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے ہے کہ اتنی اچھی صحت میں میں نے سنا یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک یا دو بار اتنی واغ کرتے ہیں جتنی دہور سے شہو پو رکھیں اور رننگ کرتے ہیں تیب بھائی ویلکوم ٹو پاکستان کیا جو واقعی صحیح ہے کہ آپ یہ جنون رننگ کا اور واغ کا جی بہت شکریہ آفرباز بھائی اور بہت خیال ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں جتنا اچھا انٹرڈکشن آپ نے دیا ہے سہت کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں آواز این ایٹینیجر مطلب سکول لیول میں مجھے نہیں معلوم کہ کیوں مجھے رننگ کا شوق ہوا اور جب میں ہائی سکول میں تھا ٹینتھ گریر میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں سیون مائل ایوری ڈی رن کرتا تھا شخپورہ میں اور میرے ساتھ ایک صاحب تھے اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنل رنر تھے مجھے انہوں نے ٹرینڈ کیا اس وقت مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا لیکن پھر درمیان میں بہت لمبا گیپ آگیا میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں اس کو کانٹینیو کروں لیکن دیگر محسوسیات کی وجہ سے میں نہیں کر سکا لیکن جب میں امریکہ گیا اور میری جو ہے وہ نیوجرسی کے اندر میرا قیام تھا 2000 میں تو وہاں سے پھر میں نے اس کو شروع کیا اور اب میرا یہ پیشن ہے گریجولی میں نے اس کو انکریز کیا اب تک تقریباً میں نے ہزار ہاف میراثان رن کی ہیں ہاف میراثان ایک ہزار ایک ہزار ہاف میراثان اور تقریباً پچاس سے قریب ماراثان رن کی ہیں جو کہ کلومیٹر میں 44 کلومیٹر بن تھی ہیں ماشاءاللہ تو الحمدللہ وہ اب میری جو ہےنا وہ ایک ہیبٹ بن گئی ہے کہ میں ہفزے میں تین دن رن کرتا ہوں دو دن میں ٹریڈ میل پہ کرتا ہوں which is closer to 12 کلومیٹر اور every Sunday میں کرتا ہوں ہاف ماراثان which is 22 کلومیٹر تو میں رن کرتا ہوں الحمدللہ اور کتنا وقت لیتے اس میں دو گھنٹے تقریباً دو گھنٹے depend کہتا ہے ویدر کے ساتھ اگر ویدر بہت ہاٹ ہے اس طرح کا ہے تو دو گھنٹے دس منٹ اور اگر ویدر تھوڑا بہتر ہے جس cold ہے body heat up نہیں زیادہ ہو رہی تو دو گھنٹے ایک منٹ دو منٹ یہ میری ایک ایبریج ہے تریبہ میں نے سنا جس جگہ آپ جس ٹریک پہ موو کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے دلخت ہیں صبح صبح کا سورج اور تازہ ہوا تو کیا اس کی محبت میں یہ کرتے ہیں یا وہ قدرت نے آپ کو تحفہ دے دیا وہ ٹریک میرا خالہ ہے کہ وہ one of the one of the factor میں کہوں گا کہ وہ جو ٹریک ہے وہ بسکلی سنگل روڈ ہے اور وہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہاں لوگ ووک کریں سکیٹنگ کریں اور بائیکنگ کریں وہ ون وے سیون مائل ہے اور اس کے درمیان تری بڑی لیکس ہیں اس میں بچوں کے لیے انہوں نے پلے لینڈ بنایا ہوا ہے بیس بال کے کچھ گراؤنڈ ہیں اور جنگل سٹائل بڑے بڑے درخت ہیں اور جب میں صبح کے وقت میں رن کرتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ فریش ایر کیسی ہوتی ہے اس میں کوئی بندہ تھوڑا سا بھی پلوشن کرے جس لیکھ بندہ سموک کر رہا ہو تو لیٹرل لی بہت دور سے تیل ہو جائے کہ کوئی بندہ سموک کر رہا ہے اور ایر پلوشن محسوس ہوتی اگر کسی گھر میں کھانا پک رہا ہو تو اسی طرح میرے ٹریک میں میرا خالہ یا انڈین ہے یا پاکستانی گھر ہے اور جب کبھی وہ کھانا پکاتے ہیں صبح کے وقت میں بہت دور سے مجھے 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 جاتی اسی طرح جو یہاں جسے ہم بھوٹیا کہتے جسے جیسے جیسمن کہتے ہیں وہاں کچھ سن کے پلانٹس تو مجھے جب وہ گرمیوں کے درم میں وہ بلوم کرتا ہے تو خوشبو بہت دور سے مجھے کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ one of the reason not the only reason اور دوسرا یہ کہ وہ it's just kind of edge of the river so it's beautiful and you feel so good کہ آپ اس کو کرتے ہیں آپ کے دوستوں میں سے اور فیملی میں سے کتنے لوگوں نے آپ کی سعادت کو فالو کیا کسی نے اس طرح فالو نہیں کیا میرا جو بیٹا ہے وہ black belt ہے three down belt ہے karate میں تو وہ زیادہ وقت مارشل آٹ میں کرتا ہے یا اس کا پھر جو سیکنڈ ہے وہ باسکٹبال بہتر انداز میں پلے کرنا چاہتا ہے اس لئے رننگ کے اندر اور سمہاو اس کی یہ ہے کہ اتنی رننگ شاید بہتر نہیں جتنی میں کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر کو سمجھاتا نہیں ہے مطلب مجھے بھی فیل ہوتا کہ اس ٹو مچ آم یہ بات صحیح ہے کہ پہلے جو تھا وہ میں every sunday instead of 13 mile i was going to closer 18 mile every sunday which is just like two third of marathon is 26 mile to 18 mile is very close to full marathon تو اس کے بعد مجھے کچھ انجریز ہوئی اور وہ ایک انجریز کے بعد دوسری اور دوسری اور دوسری پھر میرے جو فیزیشن تھے میں نے بہت زیادہ رن کر تو بہت رہے یونی فارم سا کر لیں اس کی لیندھ ہے تھوڑی کم کر لیں اور اس کے بعد مجھے نے ریکمند کیا کہ 10 mile آپ کریں not more than that تو پھر میں نے کمپرومائز کر 13 mile کے اوپر گئے انہیں کائل کر لیا الحمدلللہ پچھلے دو سال سے مجھے کچھ انجریز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورک کر رہا ہے تو الحمدللہ یہ اچھا پاکستان میں آپ نے بہت محبت سمیٹی بہت عزت بھی سمیٹی کرائیسس بھی آئے لیکن اس میں آپ نے نہ صرف تنظیمی طور پر بہت عروج پایا جب کورپیٹ میں گئے تو وہاں بھی آپ نے اتنا عمدہ پرفارم کیا کہ اتنے بڑے عدارے میں جی ایم کی پوزیشن پر پہنچے پھر کیا ہوا اچانک آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی بیگوں کو ساتھ لے گئے پاکستان سے اپنے اپنا ناتا ایک دم سے ختم کیا اور امریکی ہو گئے تو اس کا اصل راز آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا مطلب وہ کوئی راز نہیں تھا جمعیت کی چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے یونین بہت بڑا پریئر فارم تھی تو میں یہ سمجھ ہوں جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو کوئی بندہ مجھ سے یہ ایک پیپسی کوئی کیا اور وہ میری تنظیمی صلاحیت تھی میں نے اسی کو یوٹلائز کیا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ جب میں پیپسی کوئلہ جوائن کیا تھا تو میرے پاس ایک سیل آفیسر تھا اور ساتھ سیل من تھے کہ میرا پہلا اسائن من کا جو تقریبا میرے پیپسی کوئلہ جوائن کرنے کے چار مہنے کے بعد مجھے یکم جنوری کو انہیں اسائن کیا جب میں نے پیپسی کوئلہ کو چھوڑا تھا تو اس وقت میرے پاس اکیس سیل منجر تھے ایٹی کے قریب سیل آفیسر تھے اور سکس سیل مین تھے اور یہ سات سیل مین سے چھے سو سیل مین کا سفر جو تھا یہ سارا میں نے سات سال کے اندر میرے پوری ٹیم تھی اور بڑا ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی بہت شاندار آپ کی لائزان تھا کبھی میں نے ان کو فیل ہی نہیں ہوا کہ میں مارکیٹنگ مینجر ہوں میں جنرل مینجر ہوں میری یہ روٹین تھی کہ میں ہر صبح جب سٹارٹ ہوتی تھی تو میں لوگوں کو خود ملنے ہی جانے اسلام لے ہینڈ شیک کرتا تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ مجھے ملتی تھی وہ ایک ایک ہیوچ کنیکٹ میرا اور سیل من کنیکٹ تھا تو اس کے وائے سے موٹیویشن اور اچھا مجھے یاد پڑتا ہے یہ واحد دور تھا جب پیپسی کو کو اس سے آپ آگے نکل گئے تھے لاہور میں جب میں جوائن کیا تھا پیپسی کولا کو تو لاہور پیپسی کولا کا شیر سوڑ 28% پرسنٹ اور جب میں پیپسی کولا کو لیو کیا تو پیپسی کولا لاہور پیپسی کولا 96% مارکیٹ شیر کیونکہ سارا کورپریٹ سارے فائی سٹار سارا ہوتلز میں شیپ کر گیا ہوا تھا اللہ کا بڑا کرم ہے وہ ایک ٹیم بیلڈ کی ٹرین کیا موٹیویٹ کیا تو اس سے پورا ایک تربیت وہی تھی جو اتنی بڑی کام یعنی اتنی بڑی سیکس کے بعد آپ جہاں گئے وہاں بلکل زیرو سے سٹارٹ کیا تو برگر وہاں بہت جلدی آپ نے پڑھائی بھی کی اور جا کے بہت اچھی پوزیشن پر کام کیا تو بتائیے وہاں کیا کیا جب میں امریکہ موو کام کرتا تو چونکہ میں وہاں پر نیا تھا تو ایکسپیرنس تو میرا نہیں تھا تو پھر میں جا کے وہاں پر ماسٹر منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم کیا ایم آئی ایس کے نام سے وہاں نیجرسی میں نیجرسی انسٹیوٹ اف ٹکنالوجی ہے وہاں سے میں ماسٹر کیا تو اس کے بعد میں بینک آف امریکہ میں ہوں مجھے کہلیں اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ٹاپ ہنڈرڈ کورپرشن ہیں ان میں سے چار پانچ کورپرشن میں کام کرنے کا موقع ملا چیز بھی اسی میں آتا ہے بینک آف امریکہ اسی میں آتا ہے اور کے پی امجی کے نام سے بہت بڑی کمپنی ہے وہ بھی ٹاپ ہنڈرڈ میں آتی ہے تو مجھے کام کرنے کا موقع ملا پہلا ایک فیس ہے جس میں آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہلپ کرتی ہے اس کے بعد آپ کا ایکسپیرنس ہے وہ آپ کے لئے بہت سہولت پیدا کرتی اچھا وہاں اتنی بڑی کامیابی جو میسیو کامیابی اس کی وجہ کیا ہے آپ نے جلدی ان کو اڈاپٹ کر لیا یا سیکھنے میں جلدی کی ایک تو یہ کہ میں چونکہ جب یہاں پاکسی میں تھا پیپسی کولا کا کلچر تھا وہ بہتر زیادہ وہاں ویسٹر آئیز اور وہ وہاں کی چیزیں ہیں وہ یہاں اگر ہارڈ برکنگ ہیں آپ آنیسٹ ہیں تو بلیو می یا ناٹ یہ دو کیفیبیلیٹی جو ہے اگر آپ بہت ساری چیزوں کو لیک بھی کرتے ہیں اگر ہارڈ برکنگ اور آنیسٹ وہ فوکس ہیں آپ کو دونوں چیزیں بہت آگے لے جاتی ہیں اچھا ایون امریکنک کے اندر بھی ایسا نہیں کہ میری ایڈوکیشن وہاں کی نہیں دوسرا کونسا کیا میری ڈگری تھی میں وہاں کا بار اور گیٹ اب نہیں میرا ایکسن وہ نہیں ہے ٹھیک ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے وہ نیچرل ایک سٹیج تک بنتا اس کے بعد وہ نہیں بن سکتا آپ کے بچے اور اہلیا تو بچوں کا بن گئے اہلیا نہیں بچے چونکہ آپ سکولی میں جاتے ہیں سکول پرٹیکل جب آپ ارلی سکول میں جاتے ہیں تو اس میں آپ ایکسن بن جاتا ہے لیکن اگر آپ کالج کے بعد جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتے ایکسن کو ایڈاپٹ کرنا وہ ایک نیچرل ہے سالوں میں پاکستان کو جمعیت کو جامع پنجاب کو کتنا مس کرتے اور اگر ان کی کچھ چیز یاد آتی ہے تو کیا کیا پہلو یاد آتے جو جمعیت کا وقت ہے وہ ایکٹیو 80 سکا 90 80 سلے کر 1990 تک دس سال کا میرا خیال کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ ایک بہت مشکل وقت تھا جس میں بڑی آزمائش ہائی طلبہ یونین پر پابندی لگی اور ملہ وائلنس کے باہر سے میرا نکھال ہے کہ پاکستان کے ہسٹری میں اس سے زیادہ وائلنس کسی ایک ٹائم میں ہوئی اگر مجھے یہ موقع ملے گے مجھے پتہ زندگی ایکی میں اگر چھے وہ بہت مشکل اور کھن نمات تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا بہترین وقت ہے اور میں اس کو گزار نا چاہوں گا آپ سے مل کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آج بھی آپ سے مل کے اپرانی باتوں کو یاد وں پورا ہیں اور اکنا جو پورا امریکہ میں ہے اس کے سیسٹر سیکری جنرل ہیں تو تھوڑا بتائیے اکنا کی سب سے دور اس میں کیسے وقت دیتے ہیں اور وہ لوگ کیسے الحمدللہ جو اکنا ہے وہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی اسلامی اور گناس اور گراس روٹ پہ اس سے بہتر کسی کام نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت ہی اکسیلن کام کریں ابھی ہم جو ایک میار ہے اس سے بہت نیچی ہیں لیکن الحمدلللہ مسلم کمیونٹی کے لحاظ سے اکنا بہت ہی موثر اگرنیشن ہے اور اس کے چیزے ہیں جس میں دعویٰ کا کام بہت بی برت ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے کرتے ریلیٹ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ جو لوکل امریکن ہے اس پہ مسلم کمیونٹی ہے اور الحمدللہ بہت اچھے ریسپونس کے ساتھ ہم موجود ہیں میری اس وقت اکنا اسلامی سرکر اف نورٹ امریکہ ہے اس میری سیسٹر سیکٹی جنرل یویسے کے ذمہ داری ہے جو فورن افیر کا دپارمنٹ ہے میں اس کو لیڈ کرتا ہوں اور نورٹ نیڈ جسی یونٹ ہے اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں اور جتنا میرا وقت ہے اپنی ملازمت کے بعد یا جو ویکنٹ ہے اس پوری طرح یوٹلائز کرنے کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو وہاں پر نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ ظاہر مسلم تک پہنچانے کوشش کرتے ہیں اور اورگنائز کرنے کوشش کرتے ہیں تاکہ جس تربیت کو جس مقصر کو دور تالبیل میں مجھے چلیتے ہیں اب وقت ہے کہ اس کو وہاں پر امیلی کیا جائے بہت شکریہ آپ سے ملکے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سن کے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ سے جفی ڈال کے بھی اچھا لگتا ہے اجازت دیجئے اسلام علیکم بہت شکریہ